ہے یاد رکھیں آگے وہ کام جسے کرنے سے اللہ کی لانت ہوتی ہے ان کاموں میں سے کام ہے کہ نبی کی نافرمانی کرنا اس سے انسان پر لانت آتی ہے وہ لانت کا مستحق ہوتا ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت ہے جو ایک جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس پانی کا جو حصہ ہے وہاں مجھ سے پہلے مت پہنچنا یا اس کو اپنے خبزے میں مت لینا چھوڑ دینا لیکن کچھ منافق بھاگتے ہوئے گئے اور حکم کے خلاف نبی نے نہیں کہا تھا معاصیت بولتے تھا جو گناہ کیا غلط الٹ کام کیا فوراں پہنچ گئے اور حکم کے خلاف ورزی کی بلکہ نہ صرف خلاف ورزی کی بلکہ وہاں پہنچ کر پانی پر خبزہ بھی کر لیا اللہ رسول اللہ نے کہا تھا خبزہ مت کرنا پانی پر چھوڑ دینا اس کو خبزہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لانت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ایسا کیا تو اس سے علماء لکھتے ہیں ہر وہ کام جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر یا ان کی حکم سے ہٹ کرو اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے یاد رکھیں لانت چونکہ اللہ کے رسول نے کہا لانت ہو اللہ تجھ کو محروم کر دے رحمت سے یہ معنی ہے نبی کا لانت بھیجنا محرومی مطلب رحمت سے محروم ہونے کی بددعا ہے تو نبی کی معاصیت کرنا یہ لانتی عمل ہے اور یہ روایت مطلب رحمت سے محروم ہے